امریکہ کے سابق صدر ڈونر ٹرمپ پر فائرنگ ڈونر ٹرمپ آخر کیسے بچے؟ کس ایجنسی کا اسمی ہاتھ تھا؟ ناصرین آپ جانتے ہیں دو دن پہلے امریکہ کے سابق صدر ڈونر ٹرمپ پر فائرنگ ہوئی ڈونر ٹرمپ پر فائرنگ ہوئی ایک گولی ان کی بازو پر لگی تو دوسرے کان کو چھوٹے ہوئے گزر گئی آخر ڈونر ٹرمپ نشانے سے کیسے بچے؟ پیچھے بیٹھی خاتون کیوں مسکرار ہی تھی؟ اور آخر اسرائیل کے وزیراسم نے نو گھنٹوں کے بعد ڈونر ٹرمپ پر فائرنگ کی حوالے سے بیان کیوں جاری کیا؟ اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا تھی؟ ناصرین یہ تو آپ جانتے ہیں ڈونر ٹرمپ امریکہ کے سابق صدر رہ چکے ہیں ڈونر ٹرمپ امریکہ کی عوام کے لیڈر ہیں یہ ایسے لیڈر ہیں اگر جن کو تھوڑی سی خرونچ بھی آئے تو دوسرے ممالک کے وزیراسم فوراں ہی اپنی بیانات جاری کرتے ہیں اسرائیل جو امریکہ کا بہت بڑا دشمن بھی مانا جاتا ہے اور ایک طرف اس کو دوست بھی سمجھا جاتا ہے ڈونر ٹرمپ پر فائرنگ کے نو گھنٹوں کے بعد اسرائیل کے وزیراسم نے بیان جاری کیا آخر اتنی لیٹ انہوں نے بیان کیوں جاری کیا وہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈونر ٹرمپ پر جو فائرنگ ہوئی اس کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ بتایا جارہا ہے اسرائیل کی ایک بہت بڑی ایجنسی نے یہ تسلیم کر دیا ہے کہ ان کی ہی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈونر ٹرمپ کیسے اس فائرنگ سے بچے ڈونر ٹرمپ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ مو ترچھا کر کے تقریر کر رہے تھے اگر وہ سامنے دیکھ کر تقریر کرتے تو شاید وہ گولی ان کے سر سے گزر کر نکل جاتی اور ان کا بچنا ناممکن تھا تو یہاں پر ڈونر ٹرمپ دوسری طرف مو کر کے تقریر کر رہے تھے تو گولی ان کے کانک کو چھوٹے ہوئے گزر گئی اور ڈونر ٹرمپ بچ گئی جس کے بعد یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ گولی اسرائیل کی ایجنسی کی طرف سے ماری گئی ہے